موسیقی اسلام علیکم ناظرین علی اردوہ اس چینل پر آپ کو خوش آمدی جینا دشوار کر دیا ہے اتنی مشکل سے اببہ سے اجازت لی تھی رکاوٹ پر رکاوٹ پہلے اببہ اور اب یہ لفنگے اگر یہی چلتا رہا نا تو تیرا تو پتہ نہیں پر میری جاب ضرور ختم ہو جائے گی اللہ نہ کرے ہانیا تجھے پتہ ہے نا کہ میری جی جاب تیری وجہ سے چل رہی ہے تو جانتی ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے زیادہ تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میرے لئے نوکری بہت ضروری ہے پھر آج ان کو سبق سکھا کر رہوں گی کتنوں دنوں سے برداشت کر رہی ہوں لڑکی سے تھپڑ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان لڑکوں میں ہانیا گصے سے لال پیوی پیلی ہوئے جا رہی تھی یہ بھی دیکھو کہ تمہارا گاؤن کتنا ٹائٹ ہے ایسے پردے کا کیا فائدہ جو صرف نام کا ہو اور ہاں ہانیا اس راستے سے گزرنا ہماری مجبوری ہے ان لڑکوں کو تو کوئی اور ٹکانہ مل جائے گا لیکن ہم نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے میرا تو خیال ہے کہ خموشی سے ہی اس کو حل کیا جائے ہبا ہانیا کو سمجھانے لگے لیکن ہانیا کو تو سبق سکھانے کی پڑی تھی یہ لو شیطان کا نام لیا شیطان حاضر ہانیا نے گلی کی نکڑ پر تین چار لڑکوں کو دیکھ کر کہا گوڈ مارننگ میڈنگ وہ لڑکے ہانیا اور ہبا کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے ایکچولی میڈم کل آپ کا یہ سو روپے کا نوٹ گر گیا تھا بس یہی واپس دینا تھا ان لڑکوں میں سے ایک نے اپنی جیب سے سو کا نوٹ نکالا میری بات سنیں ہم شریف عزتدار ہیں بہت مجبوری میں گھر سے نکلتے ہیں براہ مربانی ہمارا راستہ چھوڑ دے ورنہ ہانیا نے دھمکی دینے والے انداز میں کھا ورنہ اول لڑکا بیک وقت ایک ساتھ بولے ورنہ ایک زوردار تھپڑ ماروں گے اور تمہاری اکل ٹکانے آ جائی ہانیا نے ہاتھ کا اشارہ کیا اچھا واپ بہت حمد ہے اس لڑکی نے ہانیا کی آنکھوں میں گھورا اور پھر ہانیا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے موپر رسید کر دیا یا اللہ مدد کرنا ہانیا بڑبرا کر بیٹھ گئی سائٹ ٹیبل سے پانی کا گلوس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گئی ہانیا ہانیا کسی اندھے کی طاقت کی سرگوشی سن کر ہانیا کے موہ سے لگا گلاس کا پانی چھوٹ گیا کون ہے کون ہے ہانیا نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا وہی ہانیا وہ سرگوشی اب قریب سے آ رہی تھی مجھے فکاف کر دو مجھے ماف کر دو ہانیا ہاتھ جوڑ کر رونے لگی آہ زناٹے دار تھپڑ ہانیا کے چہرے پر پڑا اور وہ بیٹ سے نیچے گر گئی اس کے گال سے خون رسنے لگا ہانیا بیٹا دروازہ کھولو ہانیا کے اببہ کمرے قادروازہ زور سے پیٹنے لگے اببہ کی آواز سن کر وہ بھاگ کر کنڈی کی طرف گئی اببہ باپ کے سینے سے لپٹ کہر وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی ہانیا کیا ہوا کوئی خواب دیکھ لیا کیا بیٹا ڈڑھتے نہیں اببہ ہانیا کو سلی دینے لگے اببہ جان آپ کو میرے گالوں سے رستہ خون نہیں دکھائی دے رہا خواب میں ڈڑھنے سے کیا چوٹ لگ جاتی ہے کون سا خون ہاتھ رکھا اینی نے اپنا بیگ ہانیا کے پاس رکھا اور وہیں گاس پر بیٹھ گئی گوڈ مورننگ مت بولا کرو تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی اوکے یار کاٹ کھانے کیوں آ رہی ہو اینی نے بیگ سے پیپسی کا ٹین پیک نکال ویسے میری نانی کہتی ہیں کہ اسیب کا اثر دل اور دماغ یعنی دونوں پر چھا جاتا ہے اب اسیب تو ہونے سے رہے تو سیکنڈ والا آپشن کا جواب دینا پسند کریں گی اینی نے ہانیا کے چہرے کو گھور کر دیکھا کیوں جس پر اصاب ہوں اس کے کیا سینگ نکلاتے ہیں ہانیا نے خلا میں جانتے ہوئے کہا ہاں سینگ تو نہیں بلکہ چہرہ ضرور بگڑ جاتا ہے ہانیا نے چھوکر اینی کو دیکھا جو پکوڑے کھانے میں مگن بولے جا رہی تھی ارے ساراسم کے لیکچر میں جس دو منٹ رہ گئے ہیں چلو اٹھو پٹواؤگی کیا اینی نے اپنا یونی فرم جھاڑا اور بیک کندے پر لٹا کہا کر چل پڑی اینی نے ڈڑتے ڈڑتے کلاس نوم میں قدم رکھا کیا میں اندر آسکتی ہوں سر آسم نے ایک نظر اینی پر ڈالی اور نفی میں سر ہی لا دیا سوری سر اینی التجاؤں پر اتر رہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کلاس کی ٹائمنگ کا ہے ساراسم نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا سر میں ہانیا کو ڈھوننے چلی گی تھی سر قسم سے پورا کالج گواہ ہے کہ یہ ایک پل یہاں ہوتی ہے تو دوسرے پل وہاں پلیز سر اینی کی جھوٹی قسم پر ہانیا نے چون کر دیکھا اوکے بٹ لاسٹ ٹائم ساراسم نے اپنی موٹی موٹی بھمروں کو سکڑ کر ساراسم اسلامیات کے پروفیسر تھے لیکن ان کو دیکھ کر یہ لگتا تھا جیسے وہ کسی فلم کے ہیرو ہو مونچا لمبا چوڑا سفید رنگت کالی فربا والی نظریں چشمہ اور اس چشمے کے پیچھے سبز بڑی بڑی آنکھیں بالوں پر جل لگانا وہ کبھی نہ بھولتے تھے پچھلے چار سالوں سے وہ موسٹ فیشنبل پروفیسر کا آوار جیتے آ رہے تھے لیکن وہ پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھے وقت کی پبندی نہ کرنے والوں سے سخت نفرت ہی ان کو حیات سینہ تان کر لڑنے میں نہیں بلکہ نیچی نظروں میں ہوتی ہے ساراسم نے پینسل کو ہاتھوں میں گھماتے ہوئے کہا اگر کوئی لڑکا بتمیزی کرے تو اس نازک حلات میں شرم ہویا کو کیسا سمالا جائے سر لاسٹ ڈیس سے سوال ابرا تو ساراسم مسکرہ دیئے سانیاں ہر فساد کی کوئی نہ کوئی جڑھ ہوتی ہے کوئی لڑکا بلوجہ کسی لڑکی کو نہیں چھڑتا اس کا مطلب ہے سر کہ آپ ان لڑکوں کی حمایت کر رہے ہیں لاسٹ ڈیس کا سوال جنگتوں تھا ہرگز نہیں فرض کریں جیسے آپ سوچتی ہیں اگر ویسی ہی ذہنیت میری بھی ہو تو ہم دونوں میں معاملات بڑھیں گے بلکل ایسے ہی گلی کوچوں میں پھینے والے لڑکوں کے صرف انہی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جن میں انہیں انٹریکشن ملتی ہے پر سر گاؤن اور ہجاب کرنے والے لڑکوں میں کیسی انٹریکشن اب کی بار اینی کی طرف سے سوال آیا اس سوال کا جواب تو آپ کو خود دینا چاہیے آج سکر پردے کو اسلام سے زیادہ فیشن کے حصولوں پر چلایا جا رہا ہے ایسے پردے کا کیا فائدہ جو صرف نام کا ہو ہانیا جو کب سے زمین کو تکے جا رہی تھی سر آسم کو چونکر دیکھیں خواتین فیشن کی نمائش کو پردہ کہتی ہیں اور جب ان کی نمائش پروگرام سے کوئی اٹریکٹ ہوتا ہے تب وہ ہیا کی بات کرتی ہیں بڑی صفاقی سے وہ اپنا لفظ الباس نظرانداز کر دیتی ہیں کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس نازوک اور سنجیدہ ٹاپوک کو کل پھر ڈسکس کریں گے سر آسم نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر دھائی سر ساری لڑکیاں کلاس سے جانے لگی تب ہانیا آگے بڑھ کر بولی جی بولے سر مجھے کچھ پوچھنا ہے ہانیا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کے جواب میں سر آسم ہانیا کی طرف ہاتھ باندھ کر رک گئے کچھ نہیں سر ہانیا نے بیگ کندے پر لٹکایا اور اینی کے ساتھ چل پڑی کالج کی چھٹی ہوتے ہی لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو ہو لی سر آسم سمجھ گیا کہ وہ اینی کی مجودگی سے مطمئن نہیں تھی کالج کی چھٹی ہوتے ہی لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو جانے لگی آج اپا جان کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اس لئے ہانیا ٹیکسی یا رکشی کے انتظار میں گیٹ کے پاس ہی کھڑی تھی ہانیا کیا ہوا آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں ایک بلیک کار ہانیا کے پاس آ کر رکھی اور اس میں سے ساراسم رے بین کی آنے لگائے ہوئے نکلے سر میں رکشے کا بیٹ کر رہی ہوں آج اببہ نہیں آئے نا لینے کے لئے آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں انہوں نے گاڑی کی طرف شاہر کیا ہانیا بھی نا چاہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی ساتھ ہی اپنا اڈریس سمجھانی لگی آپ کچھ کہنا چاہتی تھی ساراسم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا سر اگر کوئی شخص اپنی گلتی کسی دوسرے پر ڈالے اور بعد میں اس کو اساس ہو جائے تو وہ اپنی گلتی کا کفارہ کیسے ادا کرے ہانیا نے خلا میں گھرتے ہوئے کہا ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی ان سے معافی مانگی جائے اور سب کے سامنے اپنی گلتی کا اعتراف کیا جائے پر اگر وہ مر گیا ہو تو ہانیا نے ساراسم کی طرف دیکھ کر پوچھا اور ساراسم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا ارے ٹیفک جاب اف چلے میں شارٹ کر سے لے جاتا ہوں ساراسم نے سڑک پر لگی گاڑیوں کی کتار دیکھ کر گاڑی کو یوٹن دیا اور تنگ تنگ گلیاں پار کرنے لگے گاڑی بڑی مشکل سے چل رہے تھی سڑک بہت ہی خراب تھی لگتا ہے میرے ٹائر بھی بدلی کرنے پڑے گے گاڑی ایک جھٹکے سے رکھی تو ساراسم نے کھڑکی سے باہر جان کر دیکھا کیونکہ ان کی گاڑی کا ٹائر پینچر ہو گیا تھا ہانیا آپ گاڑی میں بیٹھئے گا میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں ساراسم نے گاڑی سے موبائل فون نکال کر جے میں رکھ لیا اور پانی کی تلاش میں نکل پڑے ہانیا باہر آؤ وہی نادیدہ سرگوشی پھر سے سنائی دی ہانیا نے گبراک گاہر چاروں طرف دیکھا وہ اپنے بچاؤ کے گھر سے گاڑی سے باہر نکل آئی یہ تو وہی جگہ ہے میں اس محلے میں کیسے آئی ہانیا نے تھوک نکلتے ہوئے سوچا گوڈ مورننگ میڈم آپ کا سو روپے کا نوٹ گر گیا تھا ہمت ہے بلی جلی آوازیں سانیا کا دماغ پھار رہی تھی ہانیا نے سرپیر دول لگا دی لیکن حیرتی مارے اس کی آنکے پترا گئی کہ اتنا دولنے کے باوجود آخر میں وہ اسی نکڑ پر رکتی یہاں ان لڑکوں کا ٹولا بیٹھا کرتا تھا ہانیا نے کھیج کر اپنا ڈپٹا زمین پر پھینگا اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لئے اس تھپڑ کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گا ایسی موت آئے گی تمہیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہانیا میرا وعدہ ہے تم سے تمہاری عذیت کیا کہ ہر عذیت بھیکی پر جائے گی خدا کی لاتھی بے آواز ہے ہانیا دردناک موت مرو گی تم تم دنیا کے سامنے تماشا بنو گی ویسے ہی جیسے تم نے مجھے بنایا وہ آوازیں ہانیا کی جان نکال رہی تھی آتے جاتے لوگ اسے پاگل سمجھ گئے نظر انداز کرنے لگے اور کچھ اس کی ویڈیو بنانے لگے ہانیا اپنے کان نوچنے لگی وہ اپنے ناخنوں سے اپنے کانوں کو جیسے وہ کھیڑنے لگی وہ ان آوازوں سے دور جانا چاہتی تھی ہانیا کے بال ٹوٹ کر اس کے ناخنوں میں پھنس گئے وہ بری طرح سے نڈال ہو گئی اس کے چہرہ خون میں لط پت تھا ہانیا کیا ہوا ہے آپ کو ہانیا ہوش کرو ساراشم آسم نے ہانیا کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آئے بامشکل اسے کار میں بٹھایا اور اسپتال کی طرف گاڑی دھولا گئی ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مل کر اس کو زدو کوپ کیا اس کی حالت غیر ہے اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو شاید اس کے کانوں کے پردے پھٹ سکتے تھے ڈاکٹر ادنان نے کہا یار ادنان میں تو خود پریشان ہوں آسم یہ ٹوٹلی پولیس کی بس ہے تم بچ کر رہنا اس کی حالت سے مجھے خوف آ گیا ہے اس کے ناخنوں میں اس کے بالوں کا گوشت اڑسا ہوا ہے بہت ہی دردناک کنڈیشن ہے آسم کہیں یہ لڑکی ادنان اٹھ کر آسم کے پاس بیٹھ جائے بات ادوری رہ گی اچھا میں اس سے مل کر آتا ہوں آسم نے کرسی خسکائی اور باہر چلا گیا زخم بہت گہرا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کم سے کم ایک ہفتے کا ریسٹ کرنا چاہیے آپ فکر نہ کریں میں کالیس سے آپ کی چھٹیاں لے دوں گا آپ کو شام تک ڈسچارج کیا جائے گا سر آسم نے جواب دینے کے لیے ہانے کی طرف دیکھا مگر وہ تو نجانے کب سے چھت کو تک رہی جا رہی تھی صلاح آپ کا بھائی آج ایک لڑکی کو ہسپتال لائیا تھا کہہ رہا تھا ادنان اس کو جلدی ٹھیک کر دو میں نے اس سے نکاہ کرنا ہے ادنان نے ایک زور دیکھ کہکا لگایا اور آسم کی طرف دکھا جو پانی میں ناک جانے کی وجہ سے کھاسے جا رہا تھا اچھا اتنی جلدی ہے شادی کی آسم اگر اتنی ہی جلدی تھی تو آج آتے ہوئے سے بھی لے آنا تھا گھر اپنی دلہن بنا گئے صلاح نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا آپ ہی ادنان مزاک کر رہا ہے آسم نے ادنان کو کونی مری مجھے ہانی اچھی لگتی ہے پر ابھی شادی کا سوچا بھی نہیں آسم صلاح کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تو پھر کرو اس سے شادی کی بات تاکہ میں تیاری سٹارٹ کروں صلاح نے چائے کا گونڈ بھرا اوکے امن چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں آسم نے امین کو گود میں اٹھا لیا ہاں ہاں اب تو آئے گا لار بھانجی پر بھانجی کی ماں نے تیرے دل کی بات جو کر دی ہے ادنان نے آسم کو ایک بار پھر چڑھا جس کے جواب میں آسم نے صوفے پر پڑا کوشن ادنان پر اچھال دیا اٹھو سرگوشی سے ہانیہ اٹھ بیٹھی پورے کمرے میں اندیرہ تھا شاید بجلی والوں کی بہتر کار کر دی گی کہ میربانی کے لائٹ چلی گی ہانیہ نے بالوں کو کیچر میں قید کیا ہوا تھا اور سائیڈ ٹیبل پر ہاتھ مان لگی وہ اپنا موبائل فون تلاش کر رہی تھی ہاتھ مارتے پھارتے پٹاک کی آواز آئی شاید موبائل فون نیچے گر گیا تھا وہ بیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیچے کی طرف جھکی بیٹھ کے نیچے سفید کپن میں لپٹی شانوں پر کالے سیاہ بال بکھیرے وہ لال لاخوں سے ہانیہ کو ہی دیکھ رہی تھی تم ہانیہ نے جیسے اسے دیکھا اس کی چیخ نکل گئی ہانیہ کے چیخ تہیی وہ فوری غائب ہو گئی ہانیہ نے درتے درتے آنکھے کھولی تو کمرے میں مکمل سناٹا تھا اچانکے سے کنڈی کی آواز آئی جیسے کچھ سینے کنڈی لگائی ہو اور چاروں طرف آنکھیں پھاڑے دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی ہانیہ اس سروشی کے ساتھ کفن میں لپٹی وہ لڑکی پھر نمہ دار ہوئی ہر ایک دی بات تو یہ تھی کہ کمرے میں ادیرہ ہونے کے باوجود وہ بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی مجھے معاف کر دو میں مجبور تھی چھوڑ دو ہانیہ رونے لگی اس لڑکی نے اپنے بازو لمبی کیا اور ہانیہ کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر بان دیئے بیٹ کے نیچے سے زنجے نکالی اور ہانیہ کے پیروں سے لپٹ گئی مانا چاہتی ہو مجھو مارو میں بھی ماننا چاہتی ہوں نکلنا چاہتی ہوں اس عذیت سے مارو مجھے مارو ہانیہ چیز چیز کر اس لڑکی سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ لڑکی سرخ انگار آنکھوں سے ہانیہ کو گور رہی تھی اس کے کالے بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے کھڑکیں اور دروازے بند ہونے کے باوجود کمرے میں توفان سا آ گیا اچانک بہت سارے تیز دھار والی چھوڑیوں اٹھ کر ہانیہ کے جسم میں پویستہ ہو گئی اور وہ پتھرائی آنکھوں کے ساتھ بیٹ پر اوندے موں گر پڑی پورے کمرے میں خون کی جیسے ندی بہ گئی اینی یہ ہانیہ کی چھٹی کی درخواست ہے میں نے سائن کر دی ہے آپ ہانیہ کے باکٹی جسے بھی سیمن کروا لینا اینی سٹاف روم میں داخل ہوئی تو ساراسم نے ایک پیپر اینیہ اینی کو تھما دیا لیکن سارا ہانیہ تو کالج آئی ہوئی ہے انفٹ وہ میرے ساتھ آئی ہے سٹاف روم سے باہر کھڑی ہے میں بلا کر لاؤں اینی ساراسم کو حیرت کے سمندر میں چھوڑ کر ہانیہ کو بلانی چلی ہے اسلام علیکم سر ہانیہ کی آواز پر ساراسم نے نظر اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا تو حیرت سے موں کھلے کا کھلا رہ گیا ہانیہ نے موٹے موٹے بھاری سے جھمکے کانوں میں لٹکائے ہوئے تھے اس کے کانوں کی حالت بلکل ٹھیک تھی وہ بڑے ارام سے جھمکے ہلا ہلا کل بول رہی تھی ساراسم نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی ڈیفینس کی طرف دلائی السلام علیکم فلیٹ کا دروازہ ہانیہ نے کھولا ساراسم نے اسلام کیا سر آپ میرے گھر پر اندر آئے سرحانیہ نے اندر کی طرف شرح دیا آج آپ ہافڈے ایک لے کر آئی تھی اس نے سوچا کہ آپ سے مل جی ساراسم میں اب وہ حسبتال میں داخل ہے وہ شہر سے باہر گئے تھے وہیں انہیں دل کا دورہ پڑھا رشتہ داروں کے ہاں رکے ہوئے تھے اس لئے کالج میں میری طبیعت خراب ہوگی اللہ پاک ان کو صحت دے میں ایک اور سلسلے میں بھی آیا تھا آپ کے باہر یہاں ہوتے تو زیادہ اچھا تھا دیکھیں ہانیہ میں ایک سٹریٹ فارورڈ انسان ہوں اس لئے برا بات منائیے گا ہانیہ ساراسم رک رک کر بولے اور ہانیہ نے بھی یقینی سے ساراسم کو دیکھا ہانیہ میں جانتا ہوں آپ شاکٹ ہیں باٹ یہ سچ ہے میری بہن سالہ میری بہن بانجی امینہ اور بہنوئی ادنان جو آپ سے اسپتال میں ملے تھے ڈاکٹر ادنان ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ادنان کے گھر والے لندن شفٹ ہو چکے ہیں میرے والدان بچپن میں گزر گئے تھے آپ اپنے بارے میں بتائیں جی میں اور اببہ اس گھر میں رہتے ہیں اور ہانیہ کچھ کہتے کہتے روکی اور آسم نے ہانیہ کی آنکھوں میں جھاکا کچھ نہیں بیٹا ایک نہ ایک دن تو ہانیہ کو بیانا تھا بس مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ آپ اچانک سے ایسے اببہ نے چائی کی چسکی بڑھتے ہوئے کہا انکل اب ان میٹر کو چھوڑ دیں شادی کی طریق پکی کریں امو اببو کے جانے کے بعد آسم کا سب سے بڑا رشتہ میرا ہے میں چاہتی ہوں کہ جلد جلد میرا بھائی اپنا گھر بسا لے سلہ نے آسم کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جی بالکل آپ جانتی ہیں اس ایک انسان نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے بیوی کا تو نام بدنام ہے اصل میں فساد کی جڑ تو یہ سالے ہوتے ہیں ادنان نے نہائید رازداری سے ہانیا کے کان میں کہا چلے جاؤ یہاں سے ہانیا نے ادنان کی گردن کو بڑے آرام سے اپنے ہاتھوں میں قید کر دیا ہانیا what's wrong with you ہانیا ہوش کرو ہانیا کی غیر ارادی حرکت دیکھ کر سب ہی گبر آگئے اچانک ہانیا کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو گئیں کمرہ دھک دھک کی آواز سے گوجھنے لگا ہانیا کے بال شانوں پہ بکھر کا ہوا میں لہرانے لگے چلے جاؤ میں بدلوں تم معصوم ہو مگر یہ معصوم نہیں تم پچھتاؤگے چھوڑ دو اسے اور جاؤ ہانیا موں پھار پھار کر بول رہی تھی ہانیا کی آواز میں عجیب سا بدلاؤ تھا بے وکوف مت بنو ارے یا آج تو فرسٹ اپریل ہے نا ہانیا فول بنا رہی ہے سب کو آسم سب کو مطمئن کرنے لگا میں ہانیا نہیں ہبہ ہوں اب بتاتی ہوں ہانیا نے امن کو ہوا میں اچھال دیا وہ کسی روئی کے گھال کی طرح اٹھتی ہوئی دیوار سے ٹکرا کر بھی ہوش ہو گئی امن امن سبھی باغ کر امن کے پاس چلے گئے آسم نے امن کو پانی کی چھنٹے دیئے امن کے سر سے خون بہنے لگا آسم گھسے سے دانت پیستے ہوئے اٹھا اور ہانیا کا بازو پکڑ کر گسیڑتا ہوا گاڑی میں لے گیا آسم نے گاڑی سٹارڈ کی اور اندہ دھن ڈرائیونگ کرتا ہوا قبرستان کی پاس چاہ کر رکھا بہت شوق ہے تمہیں ڈرانے کا چلو ڈرو اب قبرستان میں تو روحیں آزاد پھرتی ہیں نا تو اب تمہیں بھی آزاد کیا ڈرو اب آسم نے ہانیا کو ایک قبر کی طرف تکیلا اب ساری رات یہیں سڑنا ان قبروں کو ڈرانا آسم نے گاڑی کی چابی لگائی اور گاڑی سٹارڈ کرنے لگا آسم سر آسم کو اپنے اکب سے آواز آئی تو اس نے گبرا کر پیچھے دیکھا بیک سیٹ پر ہانیا بڑے آرام سے بیٹھی مسکرا رہی تھی آسم جلدی سے گاڑی سے اترا اور الٹے پہنوں دول لگا دی وہ کس چیز سے ٹکرایا اور اندھے موہے قبر پر گر گیا حبہ ولد ریاض قبر کے قطبے پر حبہ کا نام پڑھ کر آسم کو تھنڈے پسینے آنے لگے آسم حمد کر کے کھڑا ہوا تو ہوا میں ہانیا کو پایا وہ آسم کو ہی دیکھ رہی تھی اب آسم کو یقین ہو گیا کہ ہانیا پر اثرات ہیں کون ہو تم ہانیا کے پیچھے کیوں پڑی ہو کیا ہانیا نے تمہارا بگاڑا ہے آسم کے پیچھے سے نہائیت نورانی آواز آئی تو آسم نے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید داڑی والے بزرگ کھڑے تھے انہوں نے ہاتھ میں لمبی سی تسبیح پکڑی ہوئی تھی جس کے دانے بات کرتے ہوئے بھی آگے آگے سرک رہے تھے وہ سبس چولہ پہنے آسم کے پاس آگے رک گئے بابا تو چلا جا میں اس لڑکی کو ختم کر دوں گی تو بیچ میں نہ پڑ ہانیا ہوا میں لہراتی ہوئی بول رہی تھی میں پہچان گیا ہوں تمہیں تیری خوشبو بتاتی ہے تو انہیں بھی تھا خون نہیں پیا تو نوک ہے تجھے تیرے رب کا واسطہ دیتا ہوں بتا کیا ہے تیرا انتقام بزرگ کی آواز میں بہت نربی تھی ہانیا کی آنکھوں میں آنسو آگے پر شاید وہ ہانیا کے نہیں بلکہ حبہ کے آنسو تھے حبہ نے بولنا شروع کیا میں اور ہانیا اسکول میں جاب کرتی تھی میری گھر کے حالات فاکانگیز تھے اس لئے مجبوراً مجھے گھر سے نکلنا پڑا میری قریبی سہیلی اور ہمسائی ہانیا نے بھی اسی اسکول میں جاب شروع کر دی جاب شروع کی ہوئے کچھ دن ہوئے تھے کہ گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والے لڑکوں نے ہمیں چھیڑنا شروع کر دیا ہانیا گسے کی تیز تھی ایک دن گسے میں آ کر ہانیا نے ان میں سے ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا پھر کیا تھا وہ لڑکا امیر باپ کا بیٹا تھا اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ہانیا کو خط لکھا کہ وہ بہت جلد اپنے تھپڑ کا بدلہ لے کر رہے گا ہانیا نے مجھے نہیں بتایا اگلے دن جب میں ہانیا کو سکول کے لیے بلانے گئی تو ہانیا بہانے سے اپنے گون پر چائے گرا دی اور پھر زد کرنے لگی کہ وہ آج چھٹی کرے گی میں نے اسے سکول جانے کے لیے منایا یہ کہہ کر کہ وہ میرا گون پہن لے جو کہ ڈیلا تھا اور اس کا گون خود میں نے پہن لیا جو بین تھا ٹائٹ تھا میں جانتی تھی کہ اب لڑکوں نے ہانیا کو گون سے پرچان لیں گے جب سکول سے چھٹی ہوئی تو ان لڑکوں نے مجھے ہانیا سمجھ کر اگوا کر لیا بعد میں جب انہیں پتا چلا کہ میں ہانیا نہیں بلکہ حبہ ہوں تو انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا کہ میں جان بوجھ کر اگوا ہوئی تھی سب سے بڑھ کے ان لڑکوں نے ہانیا کا پیسے کا لالچ دے کر عدالت میں میرے خلاف گواہی دلوا دی تو ہانیا نے عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر چھوٹی گواہی دے دی میں نے اسی رات اپنے آپ کو خنجر مار کر خودکوشی کر لی لیکن ہانیا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی تماشا بنے گی میرے گھر والے ہانیا کے وجہ سے موت کیا گوش میں چلے گیا وہ صدمہ پرداشت نہ کر سکے بابا اب بتاؤ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں اپنا حساب ماں کر بھی دوں تو اس کی جھوٹی گواہی کا حساب تو معافی کے قابل نہیں ہبا کی آواز میں درد ناکی اور بہت زیادہ درد رہا تھا بیٹا اس کو معاف کر دو بزرگ نے ہبا سیلت جا کی ہبا نے ہانیا کا جسم چھوڑ دیا اور ہانیا درم سے نیچے گری ہبا کی رو ابھی بھی ہوا میں کھڑی تھی ہبا کی رو ایک سفید روشنی پر مشتمل تھی وہ روشنی ہانیا کو اٹھا کر پھر سے ہوا میں پھرنے لگی ہبا نے ہانیا کو ایک بار پھر زمین پر پٹکا اب ہانیا خوش میں آ چکی تھی لیکن وہ ہانیا کی ریٹ کی ہڈی بری طرح مستاثر ہو چکی تھی ہبا مجھے معاف کر دو مجھے جانے دو مجھے چھوڑ دو میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں مجھے چھوڑ دو ہانیا زمین پر لیٹی ہبا سے معافیاں مانگنے لگی کر دیا معاف تمہیں جاؤ مگر میں ہمیشہ تمہارے دماغ پر سوار رہوں گے تمہیں کبھی چھوڑوں گی نہیں تمہارا دماغ گھن کی طرح چار جاؤں گے ہبا کی روح ہانیا کے بلکل سامنے بیٹھ گئی ہبا کی نظر آسم اور بزرگ پر پڑی جو ہبا کی قبر پر فاتح پر رہے تھے وہ مسکرائی اور آسمان کی طرف پرواز کر گئی ہانیا نادی داسترگوشیاں ہانیا کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کرنے لگی وہ کسی بچے کی طرح نونے لگی ابا مجھے چھوڑ کر مت چاہو ہبا آئے گی اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ آئے گی وہ دیکھو ابا وہ دیوار پر ہبا کھڑی ہے ہانیا آنکھیں بند کی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی ریڈ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لئے بیکار ہو گئی تھی وہ بس لیٹی رہتی کھڑکی سے باہر کھڑے آسم نے بزرگ کو بتایا میں جانتا تھا ایسا ہی ہوگا یہ عذیت یہ خوف ہانیا کو نہ جنہی دے گا اور نہ مرنے دے گا اچھا آسم بیٹا میں چلتا ہوں شام ہونے والی ہے اور مجھے اباد کرنی ہے وہاں جا کر بزرگ نے آسم سے اجازل لی اور چلے گئے کاش تم وہ سب نہ کرتی کاش آسم نے سردہ بھری اور اپنی کار کی طرف چلا گیا ابا جی ہبا آگئی ہے وہ مار ڈالے گی مجھے میں نے اسے دھوکھا دیا تھا وہ مجھے مارنے آئی ہے بچاؤ مجھے وہ ہی تو بچائے ہانیا کا فلائٹ اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا اور جب تک ہانیا زندہ رہی اس کی یہی آوازیں اس فلائٹ میں گونجتی رہی کہ ہبا آئے گی اور مجھے مار دے گی ناظرین اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو مل سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگرے کہانی میں اللہ حافظ